مدینہ مسجد کرتی ہوں کہ ہمیشہ اس مسجد کو ڈینیشن کریں ہماری خوشی اور غم کے موقع پہ یہ مسجد ہمارے کام آتی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے کسی کی پر احسان نہیں ہے یہ اپنے دل سے دینا ہے اور ہم نے آخرت کے لیے یہ ہمیں اس کا انام ملنے والا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری اس مدینہ مسجد کے لیے خوب سے خوب ڈینیشن کریں بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ میرے رب دے آذکر میں بسم اللہ میرے نبی دے آذکر میں بسم اللہ پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ مولا چنگے جے سادے نصیب کریں مولا چنگے جے سادے نصیب کریں سادا شافی اپنا حبیب کریں سادا شافی اپنا حبیب کریں جدو ملا تے کل من نصیب کریں پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ میرے نبی دے آذکر میں بسم اللہ میرے نبی دے آذکر میں بسم اللہ پڑو لا الہ اللہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ اس کل میں دے راز انہیں آرے نے اس کل میں دے راز انہیں آرے نے اسے ڈوبے اوے بیڑے تارے نے اسے ڈوبے اوے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پہ آرے نے پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ جدو مراں تے جمع والا روز ہوئے جدو مراں تے جمع والا روز ہوئے موں کی بلے تے کل میں دا زور ہوئے موں کی بلے تے کل میں دا زور ہوئے آنکھ کھلے تے نبی میرے کولے ہوئے پھرو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیوں اپنا آپ بھولایا کیوں اپنا آپ بھولایا کیوں دنیا تے دل لائی آئی کیوں دنیا تے دل لائی آئی تنوں اجے بھی ہوش نہ آئی پاک لا الہ اللہ اللہ حق لا اللہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ دنگی کبر ہندیری رات ہو سی دنگی کبر ہندیری رات ہو سی اُتھے کوئی نابیلی یار ہو سی اُتھے کوئی نابیلی یار ہو سی اُتھے رب تے رسول دا پیار ہو سی پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ ساٹھے ساٹھے ماں پی آتے مولا کرم کری ساٹھے ماں پی آتے مولا کرم کری دو ہاں جگتے اونا اُتھے رحم کری دو ہاں جگتے اونا اُتھے رحم کری اپنی رحمت دی چادر تھلے لمیں پڑو لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ میرے نبی دے یا ذکرہ میں بسم اللہ میرے نبی دے یا ذکرہ میں بسم اللہ پڑو لا الہ اللہ حق لا اللہ اللہ یا محمد پاک رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے ان کے بھکاریوں میں ان کے بھکاریوں میں میرا نام آ گیا ہے میرے غوث کا وسیلہ تیرے تیرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے میں درود پڑھتے پڑھتے یہ خبریں سنوں میرے میراں میں درود پڑھتے پڑھتے یہ خبریں سنوں میرے میراں مجھے غوث غوث نے بھلایا مجھے غوث نے بھلایا میرا نام آ گیا ہے میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے ان کے بیکاریوں میں ان کے بیکاریوں میں میرا نام آ گیا ہے شیخ عبدال کا دل پڑھ بیماروں پہ دم جو کیا ہے شیخ عبدال کا دل پڑھ کے بیماروں پہ دم جو کیا ہے اللہ قسم بس ان کو اللہ قسم بس بس ان کو آرام آ گیا ہے میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے ان کے بیکاریوں میں ان کے بیکاریوں میں میرا نام آ گیا ہے اب نہ مجھے ستانا ستانا اے مشیق لو سنو تم اب نہ مجھے ستانا میرے مصطفہ کی پیارے میرے مصطفہ کی پیارے غوث الورا کا صدقہ میرے غوث کا وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے ان کے بیکاریوں میں ان کے بیکاریوں میں میرا نام آ گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ناظرین امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت ہی جلدی الحمدللہ یارمی شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو میں آپ کو ایڈوانس میں یارمی شریف کے مہینے کی مبارک بات پیش کرتی ہوں حضرت شیخ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن و دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن پھر ہونے والا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے صدقے ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے میں تمام بہن بانیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب جو یوکے میں رہنے والے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا کریں کہ بہت بری حالات ہو رہے ہیں دن با دن بری سے بری قبریں سننے میں آ رہی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کو اس موزی بیماری سے محفوظ فرمائے اور آپ کے میسیجز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم اگلا پروگرام کریں گے آپ کے میسیج آپ کے ای میل کا جواب میں ضرور دوں گی کیونکہ آج ہم نے یاروی شریف کے حوالے سے یہ چھوٹا سا پروگرام کیا ہے امید ہے آپ کو بہت بہت پسند آئے گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے میں دل کی تھا گرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جس طرح آپ کا بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے بہت بہت شکریہ مجھے ہر دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ کی محبت آپ کا پیار مجھے نظر آ رہا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا شاکرہ ملک کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان